بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کہانی حب افیشل میں خوش آمدید ناظرین میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے ہمارے پھوپا کی عادی سے زیادہ زندگی غیر ممالک میں خصوصاً سعودی عرب میں گزری بان بان کی بولیاں اور گارڈ گارڈ کا پانی پی کر اب اپنی آخری عمر میں انہوں نے اپنے دیس میں رہنے کو ترجیح دی ایک دفعہ عید پر ہم ان سے ملنے گئے مجھے شوق چڑھایا کہ ان کے غیر ممالک میں گزری لمحات میں کچھ ایڈوینچرز یا مفوق الفطرت واقعات گزری ہوں گے انہیں جانا جائے پہلے تو وہ نہیں مانے کیونکہ ان کا موٹ نہیں بن رہا تھا رات کو جب لائٹ چلی گئی تو سب لوگ سہن میں چارپائیاں ڈال کر بیٹھ گئے ایسے میں میں نے ایک بار پھر انہیں گھیر لیا اور زد کرنے لگی تو انہوں نے اپنے دوست سعید صاحب کا واقعہ سنایا سعید صاحب اور پھوپا جان ان دنوں جدہ میں مقیم تھے اور ایک مشہور کنسٹرکشن کمپنی میں ملازم تھے پھوپا جان کو انہوں نے یہ پرعصرار واقعہ سنایا پھر اس کے سچ ہونے کا ثبوت بھی فراہم کر دیا تیس سال پہلے جب سعید صاحب کی نئینے شادی ہوئی تو وہ انتہائی خوش تھے ان کی رہائش دریا کے کنارے بنے ہوئے ایک چھوٹی سی گاؤں میں تھی ان کی شادی محرو نام کی جس لڑکی سے ہوئی وہ اپنے خسن و جمال میں بے مثال تھی دور دور تک اس کی خوبصورتی کے چرچے تھے بیشتر نوجوان محرو کو اپنا جیون ساتھی بنانے کے خواب بنتے جب یہ کورا فال سعید صاحب کے نام نکل آیا تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے شبے روسی میں وہ جوم رہے تھے ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا بن مانگے قدرت کا ایک حسین شہکار جو ان کی زندگی کی زینت بن گیا تھا وہ جب مہمانوں اور لڑکیوں سے فارق ہو کر خجلہ اروسی میں آئے تو محرو گھٹری سی بنی سکڑی سمٹی گونگر نکالے بیٹھی تھی ان کے سلام کا جواب بھی اس نے سر کے اشارے سے دیا تھا وہ اس کے روبرو بیٹھ کر باتیں کرنے لگے روایتی باتیں آنے والے کل کی باتیں خوبصورت گھر کی بنیاد رکھنے کی باتیں کچھ ہی دیر بعد انہیں یوں لگا جیسے وہ دیواروں سے ہم کلام ہیں کیونکہ ان کی دلہن کی طرف سے تروییت یا تائیت کچھ بھی موصول نہیں ہو رہا تھا انہوں نے خجلسہ ہو کر گونگر اولڈ دیا گونگر اٹھتے ہی ان کی آنکھیں جیسے چکا چوند ہو گئی اتنی خوبصورت دلہن ساری زندگی انہوں نے نہیں دیکھی تھی بے اختیار ان کے لبو سے نکلا ماشاءاللہ محروس ساکت و جامد رہی وہ اسے شرم و ججک میں رہی جو جو رات بھیگتی گئی اور سعید صاحب محروس کی ظلف گھیرا گھیری کے دیوانے ہوتے گئے محروس نے ان پر جیسے جادو کر دیا تھا ان کو محروس کے سوا کچھ بھی نہیں سوچتا تھا وہ ہر وقت اس کے آگے پیچھے صدقے واری ہوتے رہتے تھے بگر وہ بلا کی سنجیدہ تھی سرد محری کوٹ کوٹ کر بھری تھی اس میں وہ اس کے چہرے پر ایک مسکراہت دیکھنے کے لیے سو سو جتن کرتے اگر کبھی وہ بھولے سے مسکرا بھی دیتی تو فوراں ہی اس کی مسکراہت کو بریک لگ جاتا جیسے اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہو سعید صاحب صبح کے گئے شام کو کر لوٹتے تو مگر بیوی کا سرد رویہ انہیں دل برداشتہ کر دیتا وہ اس کی سرد محری کی وجہ سے نہ جان پاتے اس لیے جلتے کرتے ہی رہ جاتے محرو ویسے تو ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی مگر اس کی سرد محری اور بے حصی سعید صاحب کو پریشان کر دیتی ایک دن وہ بہت سوچنے کے بعد دل کی بات زبان پر لے آئے تمہیں ہم سے کوئی شکایت ہے محرو محرو بولی نہیں تو آپ کو ایسا کیوں کر محسوس ہوا تمہارا یہ رویہ کچھ اکھڑا اکھڑا سا ہے اگر اس کی کوئی خاص وجہ ہے تو بتا دو ہم تمہاری شکایت دور کرنے کی پوری کوشش کریں گے وہ لکڑیوں سے جلائے جانے والے چلہے کی پاس بیٹھی پانی گرم کر رہی تھی خود بھی جیسے سلک اور چٹک رہی تھی اس کے چہری پر واضح قرب کو انہوں نے محسوس کر لیا اس نے بس ایک نظر انہیں دیکھا مگر لبسی کچھ بھی نہ بولی اس کی اس ایک نظر میں نجانے کیا کچھ تھا کہ سعید صاحب بیچین ہو اٹھے وہ اندر ہی اندر گلتے رہتے محرو ان کے لیے ایک معمہ بن گئی تھی جس کو سمجھنا ان کے لیے جان جوکھو کا کام تھا وہ اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے مگر وہ جیسے کسی پتھر کی بنی تھی اس پر ان کی بے پناہ چاہت اور وارفتگی کا کچھ اثر نہ ہوتا زندگی کے خوبصورت دن سرد محری کی نظر ہو رہے تھے سعید صاحب اب محرو کے اس انداز کے عادی ہو گئے تھے انہوں نے پرواہ کرنا چھوڑ دیا تھا یہ سوچ کر شاید وہ فطرتن ہی ایسی ہے ایک شام جب وہ تھکے ماندے گر لوٹے تو محرو نے کھانا ان کے آگے رکھ دیا چپاتیوں کی پوری چنگیری ان کے آگے رکھ دی جب وہ کھانا کھا چکے تو آخری چپاتی کے نیچے انہیں گی کا ایک پراتھا نظر آیا ابھی وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھانے ہی والے تھے کہ محرو نے جلدی سے چنگیر اٹھا لی اور چپاتی کے نیچے سے پراتھا نکال کر دسترحان میں لپیٹ کر تاک پر رکھ دیا اور خود پیڑی پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگی وہ بڑے خیران ہوئے مگر انہوں نے نظر انداز کر دیا پھر تو روزانہ ان کو گھر میں رات کے کھانے میں پراتھا نظر آتھا مگر اس پراتھے کو نہ تو وہ کھاتے اور نہ ہی محرو کھاتی وہ بس اسے لپیٹ کر تاک پر رکھ دی تھی عجیب سی پر اسرار صورتحال ہو گئی تھی وہ کچھ پوچھتے تو محرو ٹال جاتی ایک روز آدھی رات کے وقت انہیں شدید پیاس لگ رہی تھی ان کا خلق میں کانٹے چپتے محسوس ہوئے انہوں نے محرو کو آواز دے کر پانی کا تقاضہ کیا وہ شاید گہری نین میں تھی ایک آواز پر اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ خود ہی اٹھے جک سے پانی میں گلاس انڈیلتے ہوئے ان کی نظر محرو کی چرپائی پر پڑی تو اچانک ان کا دماغ گول اٹھا محرو کی چرپائی خالی تھی انہوں نے اسے بہت ساری آوازیں دی سارا گھر چان مارا مگر بے سود وہ گھر پر تھی ہی نہیں وہ غصے سے کھولتے گھر کے دروازے میں آ کر کھڑے ہو گئے اسی وقت انہیں دائیں طرف سے کوئی سایہ اپنی طرف آتا ہوا نظر آیا انہوں نے اس پر نظریں جمع دی پریشانی سے ان کا برا حشر ہو گیا وہ سایہ نزدیک آنے پر انہوں نے اسے پہچان لیا وہ محرو تھی محرو نے جب انہیں دروازے کے قریب کھڑے پایا تو تیز قدموں سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام کر بولی آپ کبسی کھڑے ہیں یہاں میں کافی دیر سے تمہیں ڈون رہا ہو ان کی آنکھوں میں شک کے سائے لہرا رہے تھے محرو کے سر پر جون تک نہ ریں گی اس کو اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی کہ شوہر اس پر شک کر رہا ہے پھر بھی کچھ نہ کچھ تو کہنا ضروری تھا میں کھیتوں میں گئی تھی رفع حاجت کے لئے وہ غصہ بھول بال کر اسے سرزرش کرتے ہوئے گھر میں آ گئے اگر ایسی ہی ضرورت تھی تو مجھے جگا لیتی میں ساتھ چلا جاتا میں نے آپ کی نیل خراب کرنا مناسب نہیں سمجھا یہ کہہ کر محرو اپنے بستر پر لیٹ کر سو گئی سعید صاحب حیرت کے سمندر میں گوتا زن تھے کہ اکیلی اور کمزور سی لڑکی آدھی رات کے وقت کھیتوں میں کیسے جا سکتی ہے مختلف اچھے برے حیالات دل و دماغ میں کلبلا رہے تھے مگر وہ محرو کو ڈان ڈپڑ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ اسے بے انتہا چاہتے تھے شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پہلے دن ہی سعید صاحب پر روبے خسن ہی کچھ ایسا تھا کہ انہیں محرو کی کوئی بات بھی غلط یا بری نہ لگتی چلتے چلتے وہ کھیت پار کر کے بیلے کی طرف نکل آئے دریا کے کنارے کھڑے شام کے سائے پھیلنے شروع ہوئے تو انہوں نے واپسی کی راہ لی وہ یہ سوچ کر محرو کو سیر کے لیے لے گئے کہ شاید اس طرح وہ اکیلے گھر سے نکلنا چھوڑ دے مگر یہ ان کی خام خیالی ثابت ہوئی محرو کی روٹین میں کوئی بھی فرق نہ آیا اب تو ان کے برداشت جواب دینے لگی شکوک و شبہات کے ناک ان کے وہم و گمان میں سر اٹھانے لگے وہ ایک اندیکھی آگ میں جلنے لگے مگر محرو سی کچھ نہ کہا ایک اور تدبیر ان کے ذہن میں آگئی تو انہوں نے اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا وہ اب ہر حال میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دینا چاہتے تھے وہ سر شام ہی بستر پر پڑھ کر خراتے لینے لگے در حقیقت وہ سونے کی بجائے محرو کی نکلو حرکت پر نظر رکھنے لگے جب اندھیرہ کچھ گہرا ہوا تو محرو اٹھی اس نے چپل عرسی چادر ٹھیک سے اڑی اور تاک پر رکھا دسترخان میں لپٹا پراتھا لے کر اس میں گی اور شکر ملا کر چوڑی بنا لی اب اس چوڑی کو بگل میں دبا کر وہ دبے پاؤں گھر سے نکل پڑی سعید صاحب کا غصی کے مارے دماغ جنچلا اٹھا وہ بھی جلدی سے بستر چھوڑ کر اٹھے اور دبے پاؤں محرو کا پیچھا کرنے لگے محرو نے کھیتو کا راستہ پکڑا ہر طرف ہو کا عالم تھا سارا گاؤں خوابے خرگوش کے مزے لے رہا تھا یہاں تک کہ اوارہ کتے بھی جا بجا سوئے ہوئے تھے بگر یہ حقیقی سکون سے ناشنا دو افراد اپنے اپنے دن اور آگ میں جلتے مگن سے چلے جا رہے تھے محرو دریا کے پاس آ کر رک گئی اس نے ایک بار بھی مرکر نہیں دیکھا دیکھ لیتی تو سعید صاحب ضرور اس کی نظروں میں آ جاتے وہ کچھ دیر کو رکی اور پھر دریا کے پانی میں قدم رکھ دیئے یہاں دریا کا پاٹ کم چوڑا تھا اور پانی بھی زیادہ گہرا نہیں بلکہ گھٹنوں گھٹنوں تا وہ دوسرے کنارے کی طرف بڑھ رہی تھی سعید صاحب کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور دل پر چھوڑیاں چلنے لگی وہ سمجھ گئے کہ ان کی بیوی ان کی آنکھوں میں دول جونگ کر آدھی رات کو اپنے کسی آشنا سے ملنے جا رہی ہے اس حیال نے انہیں اتنا مشتل کر دیا کہ ان کا دل چاہنے لگا کہ وہ محرو کو پکڑ کر یہی دریا میں دھکا دے دے یا اسے زندہ ہی زمین میں گاڑ دیں مگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ دل و جان سے اس پر فدا تھے ان کا دل محرو کی بڑی سے بڑی غلطی معاف کرنے کو عربی تیار تھا تو انہوں نے خود پر جبر کیا اور دریا پار کر لیا دریا کے پار ایک بہت بڑا قبرستان تھا محرو کا رخ اسی جانب تھا وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیے ان کا حیال تھا کہ وہ قبرستان میں جائے گی مگر ایک بر پھر اس نے انہیں غلط ثابت کر دیا وہ قبرستان میں داخل ہونے کی بجائے اس کے باہر ایک بہت بڑے درست کے نیچے جا کر کھڑی ہو گئی چاند کی دھیمی دھیمی روشنی میں سعید صاحب نے دیکھا کہ درست کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے کوئی بیٹھا ہے محرو کے دیکھ کر وہ شخص سیدھا ہو کر بیٹھ گیا وہ بھی اس کے برابر بیٹھ گئی اور چوڑی کا برطن کھول کر سامنے رکھ لیا سعید صاحب سے یہ منظر برداشتہ ہو پا رہا تھا اس کا بس نہیں جا رہا تھا کہ وہ اس شخص کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دریا میں بہا دے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کی لادلی بیوی کا کسی غیر مرد کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے محروس آدمی کو اپنے ہاتھوں سے چوری کھلا رہی تھی ہلیے سے وہ آدمی فقیر لگتا تھا فقیر کا بھیس لے کر یہ ایسے گل کھلا رہا ہے انہوں نے سوچا سعید صاحب کو اپنی سوچوں پر کوئی احتیار نہ رہا اسے اتنی مخبت سے چوری کھلاتے دے کر ان کا جذبہ رکابت ایسا بیدار ہوا کہ وہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بینچ کا چند قدم آگے بڑھے پھر کچھ سوچ کر رک گئے کچھ تیر یہ منظر دیکھتے رہے پھر پیچھو تاپ کھاتے ہوئے گھر کی طرف چل دیے گھر آ کر بھی انہیں کسی پل چین نہ ملا وہ سونے کی ادھاکاری کرتے رہے حقیقتن وہ سو نہ پائے صبح ہوئی محروس اپنی روٹین کے مطابق مطمئن سے گھر کے کام کچھ کرتی رہی سعید صاحب کی دل میں اسے دیکھ دے کر تہا تہا کے خیالات آتے رہے آج وہ کام پر بھی نہیں جا سکے خرابی طبیعت کا بہانہ کر دیا وہ سارا دن وسوسے پالتے رہے سوچتے رہے کرتے رہے جب بھی وہ محروس کی طرف دیکھتے انہیں یوں لگتا جیسے اس کے لبو پر نامعلوم سی تنسیہ مسکراہت سبت ہے جسے محسوس کرتے ہی وہ بیچین ہو کر پہلو بدلتے محروس نے جب ان کی یہ خالے دیکھی تو جی جان سے ان کی خدمت کرنے لگی شادی کے بعد وہ آج پہلی دفعہ بیمار ہوئے تو محروس نے ان کی خدمت کرنے میں کوئی دقیقہ فرگوش نہ رکھا محروس دراصل لے پالک تھی اس کی گھر والوں نے اسے کسی سے لے کر پالا تھا کبھی اس کو اس بات کا احساس نہ ہونے دیا کہ وہ غیر ہے ان کا خون نہیں جب یہ بات ان کے ذہن میں آئی تو ان کی بے لگان سوچیں کہاں سے کہاں نکل گئی وہ سوچنے پر مجبور ہو سکے ہو سکتا ہے محروس کسی کے گناہ کا پھل ہو جو قسمت نے میری جولی میں ڈال دیا محروس ضرور کسی کے گناہ کا پھل ہے ضرور یہ محروس کے خون کا اثر ہے جو وہ میرے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے راتو کو بلا ناغہ اپنے آشنا سے ملنے جاتی ہے جو کچھ بھی ہے میں اسے اپنے ساتھ یہ سب نہیں کرنے دے سکتا انہیں نے سوچ لیا کہ وہ محروس کو قتل کر دے کیونکہ وہ بے پناہ محبت کے باوجود ان کے جذبات اور مقدس رشتے کے ساتھ کھلوار کر رہی تھی جو جو رات گزر رہی تھی ان کا استراب بھڑتا جا رہا تھا وہ بیچین سے پہلو پر پہلو بدلنے لگے سوچو نے ان کو اد موہ کر دیا انہوں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا ان کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے اف میرے خدایا مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے کئی بار انہوں نے اپنے نیفے میں ہاتھ دیا جہاں وہ ہنجر ہر وقت رکھتے تھے ہنجر پر ہاتھ رکھ کر جیسے ہی وہ مہرو کی طرف دیکھتے ان کی مخبت اوٹ کر آتی سارا غصہ جھا کی طرح بیٹھ جاتا وہ پگل کر پانی ہو جاتے بے بسی سی بے بسی محسوس کر رہے تھے بلاہر شام کی وقت وہ اٹھے اور مہرو سے کہا میں شہر جا رہا ہوں ڈاکٹر کو دکھانے ہو سکتا ہے لیٹ ہو جاؤں واپس نہ آسکو تم دروازہ بند رکھنا ٹائم پر کھانا کھا کر سو جانا مہرو نے انہیں بہت رکا آج نہ جائیں رات کو وہ اکیلی رہ جائے گی مگر اب ان سے ایک پل بھی گھر میں رکا نہیں جا رہا تھا وہ مہرو کے لاکھ رکنے پر بھی نہ رکے اور گھر سے نکل کھڑے ہوئے رات ہوتے ہی مہرو نے چوری بنا کر برتن میں ڈالی اور بڑی سی چادر روڑ کر گھر سے باہر نکلی اس نے کھیتو کی طرف قدم بڑھائے اور تیجلس چلنے لگی آج وہ جلدی جا کر لوٹ آنا چاہتی تھی وہ لمبے لمبے ڈک برتی کھیتو کو پار کر کے دریا کے کنارے پہنچیں پھر دریا بھی پار کر کے قبرستان کے باہر بڑے پیر کے پاس جا کھڑی ہوئی وہ آدمی وہاں پہلے سے موجود تھا مہرو اس کے پاس بیٹھ گئی اور چوری کا برتن کھول لیا پہلا نوالا مہرو نے اسے کھلایا دوسرا اپنے موں میں ڈال لیا دفتان اس آدمی کو خانسی کا دورہ سا پڑا شاید کھانا حلق میں اٹھ گیا تھا مہرو جلدی سے پاس پڑا پیالہ اٹھا کر دریا کی طرف پانی لینے کے لیے بھاگی ایسے میں کوئی سائیہ سا درخت سے کودہ رات کا کافی اندھیری تھی چاند اپنی آہری منزلے تیہ کر رہا تھا اس سائیہ کو دیکھا بیٹھے ہوئے شخص کی آنکھیں پھیل گئی اسے پہلی کہ وہ کچھ کرتا اس سائیہ نے آنن فانن تیز دھار آلے سے وار کیا اور اس کی گردن دھڑ سے جدا کر کے بھاگ گڑا ہوا جیسے ہی مہرو واپس لوٹی سامنے کا منظر دے کر اس کا کلیجہ موں کو آنے لگا مہرو کے موں سے ایک زوردار آہنما چیخ نکلی اور وہ بلند آواز میں رونے لگی ساتھ ہی وہ ادھر ادھر چکرانے لگی کہ شاید قاتل اس کو دکھ سائے وہ چیختی دھارتی رہی قاتل کو تلاش کرتی رہی مگر کوئی نہ ملا تک ہاگر اس نے فریادی لہجے میں کہنا شروع کر دیا تم جو کوئی بھی ہو خدا کے واسطے ایک بار میرے سامنے آو کوئی بھی سامنے نہ آیا اس نے ایک بار پھر بلند آواز کی تمہیں تمہارے خدا کا واسطہ ہے ایک بار میرے سامنے آو میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گی بس میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم کون ہو کوئی انسان جن ہو یا چڑیل ہو خدا کیلئے ایک بار میرے سامنے آ جاؤ وہ سسکتے ہوئے بین کرتی رہی اندیکھی قاتل سے فریاد کرتی رہی مہرو کی آہو بکا اور فریادے کبستان اور آس پاس کے علاقے میں گونچ کر ایسے خوف و خراس پیدا کر رہی تھی جیسے کہ چڑیل یا بدروح چیہ رہی ہو سعید صاحب مہرو کی یہ حالت دے کا دل پر ہاتھ رکھ کر ڈھڑ کر وہاں سے ایسے بھاگے کہ گربے آ کر ہی دھم لیا مہرو کے رونے چلانے سے ان پر ایسی حیبت تاری ہوئی کہ تیج بخار نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا وہ تصور کر رہے تھے کہ مہرو کوئی انسان نہیں بلکہ غیر مرئی مخلوق ہے جو ایسی سنسان جگہ پر دہشتناک انداز میں چیہ چیہ کر اندیکھے دشمن کو للکا رہی تھی نجانے کتنی دیر گزر جانے کے بعد مہرو ٹوٹی بکھڑی سی گھر پہنچی تو سعید صاحب بخار اور خوف سے لرس رہے تھے پھر زندگی نے ایک نئی کروٹ بدلی پندرہ سال گزر گئے کبھی مہرو نے گھر سے ایک قدم بھی نہ باہر نکالا بچے بھی بڑے ہو گئے سب کچھ ٹھیک ہو گیا سعید صاحب بہت خوش اور مچمین تھے ایک لن سعید صاحب کو کسی چیز کی ضرورت پڑی تو انہوں نے بیٹھے بیٹھے مہرو کو آواز دی بے مہرو پچھلے سٹور سے فلا چیز دولا دو مہرو نے جواباً دور سے تن بدن میں غصے سے آگ بڑک اٹھی اتنے سالوں میں پہلی دفعہ وہ خود پر کابو نہ رکھ بائے اور تنس کرتے ہوئے بولے اس وقت تمہیں ڈر نہیں لگتا تھا جب تم آدھی آدھی رات کو دریا پار کر کے قبرستان جاتی تھی یہ سننا تھا کہ مہرو کسی افریت کی طہا ان کے سر پر آن کھڑی ہوئی غصے اور جذبات سے لال بھوکبو کا چہرہ لیے اسے جیسے تیسے بن پڑا ہاتھ بلند کر کے پورے جسم کا زور لگا کر ایک ایسا تھپڑ سعید صاحب کے گال پر رسید کیا کہ وہ در سے بلبلہ اٹھے اور اپنی جگہ سے زمین پر لڑک گئے یہ بات آج اب کہہ رہے ہیں جب ان باتوں کا وقت گزر گیا اس وقت اب بات کرتے تو میں آپ کو بتا دیتی مہرو نے غرا کر کہا پھر سعید صاحب کے چہرے پر بگور نظرے جمع کر بولی وہ میرا باپ تھا یہ سننا تھا کہ سعید صاحب کو یوں لگا جیسے آسمان ان کے سر پر ٹوٹ پڑا ہو وہ اتنے شربندہ ہوئے کہ شرم سے پانی پانی ہو گئے ان کے ذہن میں معافی کا خیال آ رہا تھا مگر شرمندگی اتنی تھی کہ کوئی لفظ ان کے مو سے نہیں نکر رہا تھا مہرو نے ایک جملہ کہا میں نے آپ کو معاف کیا لیکن آپ ساری زندگی یاد رکھیں گے پھر مہرو بھی کچھ ہی عرصے بعد خال کے حقیقی سے جا ملی مگر سعید صاحب کبھی اس پتھر کو بلا نہ سکے کیونکہ مہرو کے اس تھپر کا نشان ہمیشہ ان کے گال پر ایسے سبت رہا جیسے انہوں نے خود اس نشان کو اپنے گال پر کندہ کروایا ہو